اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ ہم نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس سٹارٹ کر دی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ آج ہمارا لیکچر ون ہے انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کو تفصیل سے سیکھیں گے اور آپ لوگوں نے ایک اور بھی ریکویسٹ کی کہ سر وائٹ بورڈ پہ نہ سکھائیں اکثر ہمیں مارکر نظر نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم کمیوٹر پہ سیکھ رہے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کوپی پینسل پکڑ کے بیٹھ رہا ہے چیزیں سمجھ نہیں ہیں یہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے جس طرح اس کو مارکٹ کے اندر پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی فیس بوک ایڈ لگا لو گوگل ایڈ لگا لو یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے ٹھیک ہے it's a part of ڈیجیٹل مارکٹنگ لیکن یہ سب کرنے کے لیے ان سب میں کامیاب ہونے کے لیے means کہ اچھا فیس بوک ایڈ لگانے کے لیے اچھا گو گوگل ایڈ لگانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے سائنس اور ماتھمیٹکس کے ہیں کیا calculations ہیں means کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی تو ڈیجیٹل کا ایک ورڈ ایڈ ہو گیا پیچھے سائنس وہ یہ ہے جو عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے اور وہ ہے مارکٹنگ پہلے ہم سمجھیں گے کہ یار مارکٹنگ ہوتی گیا اس کے fundamentals کے ہیں ہمارا client کس طرح behave کرتا ہے اس کو چاہیے کیا اس ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس training کے اندر سیکھیں گے بور نہیں ہونا شروع میں تھوڑا سا آپ کو شاید لگے شاید لگے کہ بور ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ نے یہ basics نہیں سیکھی آپ کبھی بھی ایک کامیاب ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں بن سکتے there is no shortcut اگر آپ کو یہ لگے گا کہ بھائی بس فٹا فٹ سر ہمیں facebook ایڈ سکھائیں ہم ایڈ لگائیں اور پیسہ بھینکیں اور بس تو یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں ہے ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم نے کم سے کم پیسہ لگا کے ads کو کیسے boost کرنا ہے اور کیسے اپنے client کو satisfy کرنا ہے digital marketing کے کیا فائدے ہیں ان کو کرنا چاہیے میرا خیال ہے computer کی طرف چلتے ہیں اور ہم step by step یہ ساری چیزیں screen پر دیکھتے ہیں جی تو آج ہمارا first lecture ہے digital marketing کا اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اس میں پورا اس کا overview لیں گے کہ digital marketing ہوتی کیا ہے تو lecture one ہے جی move کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ بھائی who should learn digital marketing یہ کس کس کو سیکھنی چاہیے digital marketing step by step چلتے ہیں اگر آپ کا بھی تعلق اس category سے ہے جن کو میں بھی define کرنے لگا ہوں تو یہ field آپ کے لیے بہت ضروری ہے number one پاکستان میں ڈھیر لگا ہوا ہے virtual assistant اور اس بات کا بھی ڈھیر لگا ہوا ایسار client نہیں ملتا ہمیں ہم کیا کریں ہم نے training لے لی ہم نے skill سیکھ لیا client نہیں ملتا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے skill کو market کرنا آنا چاہیے تھوڑا سا عجیب سی لفظ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بیچنا آنا چاہیے اگر آپ اپنے skill کو market نہیں کر پا رہے تو اس skill کا کوئی فائدہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں جنگل میں موڑنا چاہ کس نے دیکھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو presentable بنانا ہے اور اپنے clients ڈھونڈنے ہے through digital marketing آپ نے اپنے آپ کی marketing کرنی ہے اگر آپ virtual assistant ہے اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر virtual assistant تو amazon کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائی virtual assistant کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر physically موجود نہیں ہیں اور آپ کسی بھی business کو assist کر رہے ہیں مثال کے طور پہ as a freelancer آپ graphic designer ہیں آپ کسی ایسی company کو services دے رہے ہیں جو USA میں بیٹھی ہیں تو آپ ان کے virtual assistant ہیں اب بھی problem کیا ہے بہت سارے لوگ فائیور پہ کام کر رہے ہیں apple پہ کام کر رہے ہیں definitely ان کے commission کا ایک part fiver لے جاتا ہے apple لے جاتا ہے دوسری بات وہ ایک competitive place ہے جہاں پر آپ کو order ملنا مشکل ہوتا ہے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ اور کوئی platform use کر لیں اپنے آپ کو market کرنے کے لیے digitally market کرنے کے لیے تو نہ صرف آپ خود brand بن جاتے ہیں بلکہ آپ کی services بھی sale ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں سب سے بڑی مثال میں خود ہوں ہم لوگ digital marketing کے طرح اپنے courses sell کرتے ہیں اپنی services sell کرتے ہیں اپنی product sell کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام صرف ہم خود اپنے اوپر نہیں کرتے بلکہ ہم لوگوں کو بھی اس کی services دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو skill آپ کے اندر موجود ہے اگر آپ کو اس کو advertise کرنا آتا ہے اس کو market کرنا آتا ہے اس کو بیچنا آتا ہے تو clients کی کمی نہیں ہے مجھے اقصد یہ سن کے بڑا تاجب ہوتا ہے کہ سر مجھے amazon آتا ہے لیکن میرے پاس client نہیں ہے میں انکہ اگر تمہیں آتا ہے تو پھر تو کوئی اور problem ہے نا کہ تمہیں client نہیں مل رہا کیوں کیونکہ آپ اپنے آپ کو express نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو market نہیں کر پا رہے اور جو لوگ market کر بھی رہے ہیں وہ right جگہ پہ market نہیں کر پا رہے یہ سارے fundamentals اور basis انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سو اگر آپ virtual assistant ہیں کسی بھی field میں چاہے وہ amazon ہو ebay ہو graphic designer ہو آپ content writer ہو آپ affiliate marketer ہو جو کچھ بھی آپ لوگوں کو اپنی services بیچنا چاہتے ہیں تو آپ virtual assistant کی category میں آتے ہیں اس کے کوئی اپنا بزنس ہے آپ چھوٹا موٹا بزنس سلاتے ہیں کوئی بھی for example میری اگر موٹسیکلی فیکٹری ہے تو میں اس کو conventional way سے ہٹ کے digitally market کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے میں ایسے ایسے client تک پہن جاتا ہوں پورے پاکستان میں ہی ہے میں جہاں بھی اپنی product بیچنا چاہوں جہاں پر میرا کوئی showroom بھی نہیں ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ digitally اگر آپ کو اپنے آپ کو market کرنا آتا ہے اپنے آپ کو بیچنا آتا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے سو اگر آپ کا کوئی business ہے آپ entrepreneur ہیں اور آپ اپنے business کو market کرنا چاہتے ہیں advertise کرنا چاہتے ہیں کیوں sales بڑھانے کے لیے customer لے کر آنے کے لیے تو یہ course یہ training بالکل آپ کے لیے ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ sir میرے پاس ابھی تو کوئی skill ہی نہیں ہے تو آپ digital marketing کو ہی as a skill سیکھ لیں جو کہ اس training کے اندر آپ کو تفصیل سے سکھائی جائے گی اور اگر آپ یہ skill سیکھ لیتے ہیں تو کل کو آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی digital marketing agency کھول سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا scope ہے آنے والے دنوں میں ہر business کو require ہے کہ اس کو کوئی business کو کوئی market کرے اور اگر آپ professional ہیں اور آپ کی ایک agency ہے تو بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے مثال کے طور پر meet moves بھی digital marketing marketing کی services offer کرتا ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت تگڑے اور بڑے بڑے clients موجود ہیں وہ clients ہمیں کہاں سے ملے digital marketing سے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ہم digitally آپ کے business کو grow کر سکتے ہیں آپ کی marketing کر سکتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ meeting کی setting کی ہم نے ان کے آگے proposal رکھے plan of action رکھے انہیں سمجھ میں آیا ہم نے کام کرنا شروع کیا اور آج وہ ہمارے ایک مطمئن client موجود ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی want to be a brand اگر آپ brand بننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ بہت اچھے motivation speaker ہیں یا آپ کسی ایسی field کے اندر آپ کے پاس مہارت حاصل ہے وہ field کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ doctor ہیں آپ lawyer ہیں بہت اچھے lawyer ہیں آپ dentist ہیں آپ اور کوئی engineer ہیں کوئی بھی آپ کے پاس ایسا ایک چیز ہے جو کہ آپ کو دوسرے سے differentiate کرتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی brand بنا سکتے ہیں brand بنانا آپ دیکھیں آج کل آپ کے surrounding میں بے شمار brand چلتے پھرتے brand بننے کا فائدہ کیا ہوتا اور brand کیسے بنا جاتا ہے اپنے آپ کو اپنے skill کو digitally advertise کرتے market کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ میں ہوں آپ بہت بڑے بڑے motivation speakers کو جانتے ہیں بہت 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 inspirational personalities کو جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں کیوں social media کے through social media ہو گیا گوگل ہو گیا اس طرح کی جتنے platform ہے youtube ہو گیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں market کیا جب market کیا تو یہ brand بن گئے اور جب یہ brand بن گئے تو ان کا ایک influence آ گیا market میں جب یہ brand بن گئے تو بہت سارے brands ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری product کی marketing کر دو جس کو آج کل کے دور میں influencer marketing کا جاتا ہے تو آپ self branding کی طرف بھی آ سکتے ہیں it's totally up to you آگے جلتے ہیں جی بھائی digital marketing ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی بتا دیا بھائی اس کے لیے بھی ضروری ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے توڑا سارا typical انگریزی کی ایک دو لائنیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا easy ہو جائے ٹھیک ہے انگریزی سے گھرانا نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کو اسے easy کر کے سمجھا رہتا ہوں کہ بھائی digital marketing is a use of digital channels such as the internet social media search engines mobile devices email and other digital technologies کیا کرنے کے لیے to promote and sell products or services typical marketing ایک time ہوتا تھا ہم لوگ کیا کرتے تھے marketing team ہوتی تھی وہ جاتی تھی door to door dealers to dealers clients to clients کے بھائی ہم سے یہ motorcycle اکشہ خرید لو یہ ہماری company کا profile ہے کہنے کا مطلب یہ اب آپ کو physically کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں بیٹھے cross the border آپ یہاں بیٹھے امریکہ کے client کو market کر سکتے ہو target کر سکتے ہو pitch کر سکتے ہو کہ بھائی یہ ہمارا proposal ہے ہم آپ کے business کو multiply کر سکتے ہیں آپ کی sales بڑھا سکتے ہیں ہم آپ کی brand awareness بڑھا سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کام کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں بیٹھے جو آپ نے اتنی دور لوگوں کو approach کر لیا یہ کیسے ممکن ہوا صرف digital marketing کے طور not conventional marketing conventional marketing کیا تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ market کیسے کرتے تھے بھائی stalls لگتے ہیں exhibition لگتی ہیں وہ exhibition پہ جاتے ہیں stall لگاتے ہیں آج بھی exhibitions لگتی ہیں ان exhibition پہ لوگ stalls لگاتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ورث اب اتنی نہیں رہے گی مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں expo center میں بے شمار expo لگی ہوتی ہیں جی یہ property کی expo لگی ہوئی ہے یہ immigration سے related expo لگی ہوئی ہے لیکن بہت سارے لوگ انہوں نے expo پہ جاتے نہیں ہیں وہ یہیں بیٹھ کے انہیں پوری دنیا کی معلومات مل رہی ہیں کہ بھائی کینیڈا کے immigration programs کیا ہیں آہ اگر میں انگلینڈ میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کون سے study programs آئے ہوئے ہیں اگر میں اپنی property کوئی buy ہے کہ لوگ یہیں بیٹھے دبائی میں buy and selling کر رہے ہیں ہم لوگ اس کی مثال ہیں ہم لوگ بھی property کی services دیتے ہیں لیکن دبائی کے اندر تو کہنے کا مقصد یہ ہے دبائی کا client ہمارے تک کیسے پہنچتے ہیں ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں کیوں ہم کرتے ہیں digital marketing ہم دبائی میں اپنے audience کو target کرتے ہیں آگے آئے دیں جی it involves various techniques and strategies to engage the potential customers build brand awareness and increase sales and revenue ہر business یہی تو چاہتا کہ بھائی میری sale بڑھے اگر وہ services بیچ رہ تو وہ کہتا کہ میری services کی conversion بڑھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی brand awareness بڑھا سکتے ہیں ان کی sale بڑھا سکتے ہیں اور کس کے through digital marketing کے through کون کون سے platform ہے انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے digital marketing صرف facebook کا ایڈ لگانا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آگے چلتے ہیں جی کورس کی outline کیا ہوئے گی جی تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم course کرنے لگے ہیں youtube کے اوپر جو بھی ہم نے آہ آپ کے سامنے آج lecture one ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے کیا کیا اب میں step by step اس target پہ آ رہا ہوں جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے سر اس course میں ہم ایسا کیا سیکھ لیں گے کہ ہم اپنی ایجنسی بنا لیں گے ہم businesses کو services دینا شروع کر دیں گے ہم self branding پہ کام کرنا شروع کر دیں گے اگر ہم virtual assistant ہے تو ہم client ڈھوڑنا شروع کر دیں گے کیسے چلو بھئی آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے digital marketing fundamentals fundamentals means بنیادی اصول بنیادی چیزیں ہوتی کیا ہیں marketing کی اور digital marketing conventional marketing سے کیسے different ہے ٹھیک ہے fundamentals ہم دیکھیں گے کہ marketing کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے video communication کیا ہوتی ہے ایک بڑا important topic ہے جو کہ میرا نہیں خیال کوئی بھی digital marketer اس کو cover کرتا ہے visual communication سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے client کو کیسے communicate کرنا ہے through visuals visuals کیا ہوتے ہیں اس پر proper ایک lecture انشاءاللہ میں بناوں گا visual بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے images بنانے ہیں آپ نے کیسے video content بنانا ہے جس سے آپ اپنا message convey کر سکو اپنے clients کو for example میں اگر ایمازون ka virtual assistant ہوں تو مجھے ایسی کیا چیز بنانی ہے کیوں جو آپ digital marketing کر رہے ہو تو آپ communicate کر رہے ہوتے ہیں through images through videos ٹھیک ہے نا تو ان دو کا content کیسا ہو وہ ساری ہم visual communication کے اندر پڑھیں گے layout کیسا ہونا چاہیے text کون سے use کرنے ہیں negative spacing کیا ہوتی ہے each and everything انشاءاللہ visual communication کے اندر cover کریں گے اس کے بعد آجاتا ہے جی design and branding principles design کیا ہوتا ہے اب یہ بڑا important part ہے ٹھیک ہے facebook پہ ڈ لگانا سیکھنا ہے ابھی جاؤ youtube پہ ڈس منٹ کی ویڈیو پڑی ہوگی کسی کی بھی ویڈیو دیکھو آپ آج ہی ڈ لگا لوگے لیکن کیا ہوگا اس ڈ کے اوپر پیسہ لگتا جائے گا آپ کو clients نہیں آئیں گے کیوں کوئی بھی business اور اس کی کامیابی کا کیا راز ہوتا ہے جو کہ میں اپنے student کو سکھاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کی product آپ کا brand desirable نہیں ہے تو نہیں بکے گا basically digital marketing کا کام ہے کہ آپ کے brand کو آپ کی product کو customer کے سامنے reachable بنانا ان کی پہنچ تک لے کر آنا ہے لیکن خرید دیں گے وہ تب ہی جب وہ desirable ہوئے گی سو یہ دو لفظ میرے آپ نے یاد رکھنے ہیں reachable اور desirable اگر آپ کی product آپ کا add desirable نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی پیسہ لگا کے اسے customer تک reach کر دو reachable بنا دو کوئی بھی اس کو نہیں خرید دے گا تو جو reachable پہ آپ نے پیسہ لگایا advertisement پہ پیسہ لگایا وہ کہاں گیا ضائع تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو آپ کا content ہے through images through visuals میں آپ کو یہ بھی سکھا ہوں گا کہ design کیسے کیا جاتا ہے کون سے tools use کرنے ہیں اور بلکل ایسے level پہ سکھا ہوں گا کہ بھائی کوئی بھی کر سکتا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈا فوٹو شاپ آنا چاہیے illustrator آنا چاہیے میں آپ کو ایسے tools بتاؤں گا کہ ایک عام بندہ بھی ان tools کو use کرتے ہوئے بہت اچھا design بنا سکتا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے last but not the least point advertising on digital marketing channels like facebook instagram google linkedin etc آخر پہ آکے ہم ان پر دیکھیں گے کہ ہم ان platform پہ advertise کیسے کر سکتے ہیں اس topic کے اندر ہم cover کریں گے facebook ads campaigns کیسے لگائی جاتی ہیں ad set کیسے ہوتا ہے خالی ad کیسے design کہہ جاتا ہے copywriting کیا ہوتی ہے image کی dimensions کیا ہونی چاہیے اس کے کیا layout ہونے چاہیے facebook پہ اگر آپ advertise کر رہے ہیں تو ان کی terms کس طرح کیوں ہوں گی facebook کے ساتھ instagram پہ بھی اگر آپ اپنے آپ کو advertise اور boost کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور یاد رکھی گا یہ just normal boosting نہیں ہے اس نے proper آپ کو campaign design کرنا سکھایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم google ads دیکھیں گے google ads کو آپ کیسے لگا سکتے ہیں اور اسے کیسے benefit لے سکتے ہیں اور practical سیکھیں گے اس کے بعد جو final ہے کہ ہم نے اپنے linkedin کے profile کو کیسے بہتر کرنا اب آپ کہیں گے سر یہ اتنے سارے plateforms ہیں اس کے علاوہ بھی تو plateforms ہیں بلکل ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے plateforms ایسے ہیں جو کہ پرانے ہیں جن کی authenticity موجود ہے جن کے اوپر audience already موجود ہے اور وہاں پر آپ کو for example اگر آپ نے products بیچنی ہیں یا آپ کا کوئی client ہے جس کا ایک camera store ہے تو اس کی اگر آپ reach بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو facebook اور instagram سے clients ملیں گے اگر آپ کو services بیچنے ہیں کوئی professional institute ہے آپ کا for example آپ آئلز کی training کرواتے ہیں یا xyz کوئی بھی آپ professional training کرواتے ہیں تو اس کا client آپ کو linkedin پہ ملے گا کیسے professional profile بنانے ہیں کیسے ads لگانے ہیں اور کیسے کم پیسے لگا کیونے ایڈ سے بہترین output نکالنی ہے انشاءاللہ اس training میں ہم سیکھیں گے کوئی سوال اس training سے related آج lecture one تھا introduction تھا آپ نیچے comment section میں آکے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی بتا دوں اگر آپ میٹ موگل سے services لینا چاہتے ہیں digital marketing کی اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ course sufficient نہیں ہے ہمیں ہمیں آپ سے one to one face to face بیٹھ کے training لینی ہے practically سیکھنا ہے تو بھائی میں حاضر ہوں آپ ہمارے institute میں face to face training لے سکتے ہو online training لے سکتے ہو اور میں خود انشاءاللہ اس کی training کرواؤں گا کوئی بھی سوال کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا پاکستان زندہ بارد